خوش آمدید اور سبب خیر میرے ساتھ ہیں آپ ڈاکٹر صداکہ سی ایو ہیں آپ ویلنگ ویس کے جہاں پر ٹویٹ کیا رہا تھا ان پیشنٹس کو جو کہ ایڈکشن آدھی ہیں منشیات کے یا کسی بھی ایسی مذہر سہت چیز کے استعمال کے یا پھر جذباتی نفسیاتی طور پر مسائل کا شکار ہیں آہ ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بائی پولر ڈیسولڈر کے بارے میں ہم نے باتچیت شروع کی تھی ذرا ایک دفعہ شورٹ ٹری کیاپ کر دیجئے کہ کیا بلا ہوتی ہے یہ ایک بہت ہی مشہور سیکیٹرک علنس ہے جس میں موڈ مزاج میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں موڈ سوینگز آتی ہیں ٹینشن ہوتی ہے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات خیالات میں بھی بہت خرابی پیدا ہو جاتی ہے یعنی مریض ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جو کرینے کے آس نہیں ہوتی بلکل مختلف شک میں پڑ جاتا ہے لگتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے ہیں مجھے نقصان پچانا چاہتے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست ذہانت کے حامل لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کسی بے پوف کو نہیں ہوتی ہے فلم انڈسٹری کے لوگ بڑے وہمی ہوتے ہیں میرا خیال ہے ان کے اندر یہ معاملات زیادہ کچھ ہوتے ہیں معاشرے میں تو یہ پانچ فیصد لوگوں کو تقریباً ہوتی ہے تھوڑی یا زیادہ بیماری لیکن ذہین لوگوں میں پڑے لکھے لوگوں میں جو کارنامے کر رہے ہوتے ہیں ان میں کریٹیو لوگوں میں یہ بہت زیادہ بیماری پائی جاتی ہے جیسے اداکار یا ڈریکٹر جو جن کے تصور میں سے چیزیں ابرتی ہیں شاعروں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے ڈاکٹر سائکیٹریس میں یہ بیماری کافی حد سے زیادہ ہے تو سیاستدانوں میں جس بندے کو بھی آپ سگنیفیکنٹ پرسن کہہ سکتے ہیں یا نمائی شخص کہہ سکتے ہیں اس میں اس بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جو بہترین دماغ ہوتے ہیں ان کو بہترین حفاظت چاہیے ہوتی ہے ویسی دماغ کو بڑی حفاظت چاہیے نفسیات کو حفاظت چاہیے ہماری تو جب یہ بڑا اعلی درجے کی ذہانت ہوتی ہے تو پھر اس کو بہت ہی نازک قسم کی حفاظت چاہیے اچھا تو وہ نازک حفاظت کیسے کریں اب ایک بندہ ہے اس کو یہ مسئلہ ہے وہ گھر وہ مانتا بھی نہیں ہے کہ مجھے اس طرح موڈ سوئنگ ضرورت ہے یا مجھے کوئی پرابلم ہے یا میں کسی سائیکیٹریسٹ یا ڈاکٹر کے پاس جاؤں گھر والے بیچاری کیا کرنے جس کا شکار ہو رہا ہے یہ تو بہت بات کی سٹیج ہے جس میں سائیکیٹریسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے پہلے تو جو بھی ذہین شخص ہے یا اگر آپ کا بچہ یا گھر کا کوئی فرد بہت ذہین ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی نیند پوری کر رہا ہے کہ نہیں سب سے بڑا پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے رات کو دیر تک جاگنا یہ ایک ایسا خطرناک کام ہے جو لوگ انکونشسلی کرتے رہتے ہیں نیند پوری نہیں کرتے رات کو دیر سے سونا صبح پھر جلدی باز اکات اٹھنا پڑتا ہے سکول کالج جانے کے لیے یا کام پہ جانے کے لیے پھر خوراک میں ایسی چیزیں جیسے کہ چائے کافی کا بہت زیادہ استعمال کرنا جسے کام کرنے کی تحریک اور زیادہ ہوتی ہے چاکلیٹ کا استعمال تو یہ ساری چیزیں پھر میٹھی چیزیں جو ریفائنڈ شگرز ہوتی ہیں یہ انسان کو ایک انرجی کیک دیتی ہے تو وہ بہت زیادہ کام کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے پھر کامپیٹیٹیو دنیا کے لوگ بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگرچہ تم اول آئے ہو لیکن پہلے تمہارے نمبر نائنٹی ایٹ پرسنٹ تھے اب نائنٹی سیکس پرسنٹ کیوں آئے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اول دوم سوم آنے سے ایک اچھی کارکردگی سے فرق پڑتا ہے جو آپ کی کل کی کارکردگی کے مقابلے میں کچھ بہتر ہو دوسرے انسانوں سے یہ مقابلے بازی اور دوسروں سے آگے بڑھنے کا شوق اپنے قد کو بہت نمائع کرنے کا شوق یہ سارے جو ایڈی چوٹی کا زور لگانے والے کام ہیں اس سے سٹریس پیدا ہوتی ہے اور یہ جو بائی پولر ڈیس آرڈر ہے یہ بنیادی طور پر سٹریس ڈریون بیماری ہے یعنی سٹریس سے چلتی ہے یعنی جن لوگوں میں بھی سٹریس ہوگا خواتین تو بہت زیادہ سٹریس میں رہتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ انہیں کو بہت عالی قوالیٹی کا برین نہ مانے ہو کہ بہت کارنامے نہ کر رہی ہوں لیکن وہ بعض اوقات بہائنڈ سین رہے کہ منیج کرنا چیزوں میں اتنا بڑا کارنامہ دیکھیں جس سٹریس کی آپ بات کر رہے ہیں جو خواتین کے حوالے سے یہ جو دوسرے سٹریس دیتے ہیں یہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ وہ سٹریس ہے جو بنیادی طور پر جو ہمیں ہی کوئی قدرتی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ کر کے چھوڑنا ہے ہم نے یہ کر دینا ہے چاہے کچھ بیک بارو اور سٹیل ہم نے یہ کر کے یہ جو ہمارے اندر سے ہمیں ڈرائیو کرتی ہے چیز جس کی وجہ سے ہم بہت ضروری کام چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات ہم سیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تفریق کرنا چھوڑ دیتے ہیں دوستوں سے ہسنا کھیلنا جو آج کل بڑا آرام سکھتا ہم تو ورکالک ہیں we love to work آنی یہ ورکالزم تو یہ تو رستہ ہے یعنی اگر جنیٹکس بھی پیچھے ایسی ہو جس میں اندر ایک موروسی صلاحیت ہو بائپولر ڈیس آرڈر کی اور پھر کوئی ورکالک بنے اور اس پہ فخر کرنا یعنی فلاں بندہ جی چوویس گھنٹے میں سے بیس گھنٹے کام کرتا ہے تو آپ دیکھیں تاریخ میں ایسے بہت ساری لوگ ہیں جو اس طرح کام کرتے تھے انہوں نے کبھی لمبی عمر نہیں پائی لمبی عمر پانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ سوتے ہیں جو آرام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آٹھ گھنٹے ہیں اور جو آرام کرنے دیتے ہیں اس ٹریس جو ہے اس کو کیسے کم کیا رہے گا جو آپ کہہ رہے ہیں اگر اندر سے اس طرح کی ڈرائی وے ایک آدمی ہے اس کو نہیں بیٹھا جاتا اس کا دل چاہتا ہے اس کا ذہن بھٹکتا ہے یا جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہیں تو وہ کیسے سٹریس اس کا کم ہوگا سب سے پہلے تو آگاہی ہے سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذہین ہیں تو پھر ان کو اپنی ذہانت کی اپنے دماغ کی کچھ حفاظت کرنے کی ضرورت ہوگی اور آج کل اگر حال تو سب سے بڑا خطرہ جو ہے تماکو نوشی سے اور شراب نوشی سے جو کہ ایک الیٹ کلاس میں فیشن کی طرح پھیل ہوئی ہے اور نوشی سے کیونکہ دونوں میں نوشی قامت ہے پاکستان سے جو لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بہت لائک ہوتے ہیں اور فورن یونیورسٹریز میں پڑھنے کے لئے جاتے ہیں ان کا متعلق میرا مشاہدہ ہے کہ وہ وہاں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں سے یہ بری آتے بھی سیکھتے ہیں بلکل سیکھتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو وہ اگرچہ بہت لائک فائق ہو کے آتے ہیں لیکن ساتھ شراب نوشی یا تماک نوشی اور اس طرح کی جو آتے ہیں وہ سیکھ کے آتے ہیں ان کا جو ایک لائف سٹائل بڑا کمپیٹیٹیو ہو جاتا ہے اس سے راہ موار ہوتی ہے اگر ہم حفاظت کرتے ہیں اپنے دماغ کی اور ذہن کی کیسے حفاظت ہوگی آپ جسے حفاظت کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے بہت آسان ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں حفاظت کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے جیسے میں نے ارز کیا کہ نیند کو پورا کرنا اور رات کو جلدی سونا ٹھیک ہے اور نیند اگر ایک دن کم ہو تو اس کو پھر اگلے دن پورا کرنا یعنی آورز کو گن کے پورا کرنا ہر شخص کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اسے کم از کم جو ہے سات آٹھ اور نو گھنٹے کے درمیان نیند کی ضرورت ہوتی ہے جیسے مجھے آٹھ گھنٹے منیمم نیند چاہیے اور نو گھنٹے سے میری تسلی ہوتی ہے اور دس گھنٹے میں ٹوٹلی سونے کے بعد فریش ہوتا ہوں اب یہ ایک نیچرل پروٹیکشن کچھ لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سو سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ زیادہ سو نہیں سکتے تو پھر ان کو آرام کرنے کی پولیسی پہ جانا چاہیے کہ اگر وہ بقاعدہ نہیں سو سکتے تو دن میں وہ دو دفعہ کم از کم ایک ایک گھنٹے کے لیے اگر آرام صرف کر لیں تو اس سے ان کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے پھر یہ جو ٹیلیوین اور کمپیوٹر کا ایکسپوئی آ رہا ہے یہ بزاتے خود سٹریس پروڈیوز کرتا ہے تو دن میں کبھی بھی گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا سے زیادہ کمپیوٹر استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی طرح ایکسرسائز بہت سٹریس دیتی ہے میں آپ کو بتا ہوں صحیح ایکسرسائز سٹریس ختم کرتی ہے لیکن اگر ایکسرسائز کو بڑھا کے کیا جائے تو اس سے بڑی سٹریس ہوتی ہے گھنٹوں کے ساتھ سے سٹریس جو ایکسرسائز ہے وہ بالکل غلط ہے وہ ایتھلیٹس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں نقصان دے سکتی ہے لیکن عام آدمی جو اس لیے ورزش کرتے ہیں کہ ان کا کام ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کرنے والا ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ کسی جم میں جو ٹوٹل ٹائم وہ گزارتے ہیں وہ بیس منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر اور وہ بھی ہفتے میں پانچ دن سات کے سات دن کرنا ضروری نہیں ہے اور ایکسرسائز میں تبدیلی بھی لانا چاہیے کہ ہفتے میں ایک دو دن آپ یوگا کریں ایک دو دن آپ جو ہے ویٹ ٹریننگ کریں تو اس طریقے سے آپ تھوڑا تھوڑا کام اپنے تمام مسلز کو سومتے ہیں ایک مسلز کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے بلکل سینچاہ فراک میں بھی کوئی احتیاطیں ہوں گی کچھ اس میں بھی چینجز کرنی پڑیں گی آدمی خود کو ریلیکس اور کام ڈاؤن رکھنے کے لئے بلکل ضروری ہے کیونکہ ایک تو جو تری وائٹ پوائزنز ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جیسے کہ شگر جو چینی ہے اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے میرے کیونکہ وجہ سے جسم میں بڑی تیزی آتی ہے خون میں شگر تیزی سے بڑھتی ہے اور جو تیسری چیز ہے وہ نمک کا استعمال جو ہے وہ اس طرح چیزوں کے اوپر نمک چھڑک چھڑک کر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے چائے کافی یہ ان لوگوں کے لئے جو بہت ایکٹیو ہیں پہلے ہی زیادہ کام کرتے ہیں یہ تو سست لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ چائے کافی پیئے جو کام نہیں کرتے تو وہ چائے کافی پیئے جو پہلے ہی کام بہت کر رہے ہیں تو وہ دھڑا دھڑ چائے کافی سے اپنے آپ کو جکانا رات کو دیر سے سونا صبح اٹھنا سستی ہونا تو چائے کافی پی کے چست اپنے آپ کو بنانا صبح اپنے آپ کو چست بنانے کا ایک بہتری نسخہ پانی کے دو گلاس آپ پی لیں تھوڑی در کے بعد آپ چست ہو جائیں گے بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بھی هنگ میں آپ کو کامی CT کو جائیں کیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تا کہ آپ کے husband کے بارے میں ہیں وہاں آپ کے لے آپ پتا کرو کہ وہ صئی ہیں کے یوکھیں ہیں تو اب وہ جہاں کیا آپ پتا کرو موقی میں ہے تو جو لوگ باتیں کرتے ہیں نہ دوسرے ہاں 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 وہ پتا کرو کہ صی ہیں کے یوکھیں ہیں صحیح اب جو میری آج 5 4 دن آگے ہیں میرا وہ niinreaں ہوں شوخ کیا ہے صحیح واحدہ ہیں標ی کرتے ہیں تو وہ ان کو اپنے سے کوئی بچیاں آپ لے جائیں اور وہ آپ کو ڈیوورس دے دیں گے اچھا اس نوبت تک بات کیوں آئی مطلب ہی کتنے عرصے میں آئی کتنا ٹائم لگا ہے یہ بس تین چار ماہ ہوئے ہیں میری جو بڑی بٹھانی نا اس کی بانٹھی ہے تو وہ کہتے تھے اس سے شادی کرنی ہے شادی کرنی وہ گار والے کہتے تھے وہ پہلے نہیں تھامان تھا اچھا اب صاحب کہتے ہیں کہ وہ کرنی ہے تو یہ پہلے ہفتے کو نکاح کرنے تو پھر کہتے ہیں کہ نکاح پاکستان آگے کرنا تو اس طرح بیزتی ہوتی ہے تو اس کو پہلے ہفتاری کرو تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ سنڈے کو یہ فائنل کر دینا ہے تو میں نے راکس صاحب سے یہ پسنا تھا کہ میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں آپ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں اور آپ کیا کریں ساری صورتحال میں دیکھیں ایسے جو مسائل خانگی مسائل یا ازدواجی مسائل ہوتے ہیں جب تک ان کو ہم ہم اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے ہم زیادہ تار اس کو خامد کا مسئلہ سمجھتے رہتے ہیں اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ آنے والی اتوار کو اگر علیتگی ہو رہی ہے تو اب اس بارے میں تو کوئی بہت ہی خاندان کے بزرگ ہیں جو مل کے مسئیبت کو ٹال سکتے ہیں لیکن میں خواتین کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب خامد کی کسی بری عادت کی وجہ سے بیوی کو مسئلہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ خامد کا مسئلہ نہیں ہوتا بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ خامد کی جو بھی بری عادت ہوتی ہے وہ تو اس کو انجوائی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ بیوی کا ہوتا ہے سب سے پہلے بیوی کو سمجھنا چاہئے کہ یہ میرا مسئلہ ہے یہ خامخواہ میرے سر پہ نہیں پڑا بلکہ چونکہ میرا یہ رشتہ ہے خامد کے ساتھ تو یہ مسئلہ بھی میرا ہے جب مسئلے کو آپ اون کر لیں گے پوری طرح سے یہ تو پہلی سٹیج ہے دوسری سٹیج یہ ہے کہ گلے شکوے کے بغیر اپنے مسئلے کو قبول کرنا اور یہاں سے وہ ایکشن شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنا مسئلہ حل کریں گے ٹھیک ہے جب تک کسی ہم مسئلے کو گلے شکوے اور رنج کے بغیر دل سے نہیں لگا لیتے کہ یہ میرا مسئلہ ہے میں نے اس کو حل کرنا ہے اور اپنے اندر ایک ایک سیس کا لیول نہیں لاتے تو پھر آپ اس وقت تاں کچھ کار نہیں سکتے اور کام کرتے ہیں ڈاک صاحب یہاں پہ مسئلہ پتہ کیا ہے ہمیں ریلیشنشپ بنانے بھی نہیں آتے ہمیں ریلیشنشپ رکھنے بھی نہیں آتے ہمیں ریلیشنشپ نبھانے بھی نہیں آتے اور سمارنے بھی نہیں آتے دیکھیں اس میں پھر جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیے آپ کی کانسلنگ شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں مسئلہ تو میرے خامد کا ہے تو میں نے کہا اچھا خامد تو نہیں آیا اور اپنے اوپر کام کریں اب یہ کیا کریں بچاری اب یہ جو صورتحال ہے اور دیکھیں آپریٹ کیسے ہو رہا ہے وہ بیوی سے بات نہیں کر رہا وہ اپنی امہ سے والدہ سے رابطے میں اور آئیم ساری ٹو سی ہمارے ہاں لڑکے کے والدین بعض اکات اور اکثر اکات بہت ڈرٹی گیم پلے کرتے ہیں اور خاندان کی جو ٹوٹ پوٹ ہے اس میں میجر رول جائے وہ سسرال کیا ہوتا ہے دیکھیں زیادہ تر شادی جو ہوتی ہے اور اس کے سسرال والوں کے درمیان ہوتا ہے اور سسرال والے اگرچہ خود بھی بیٹیوں والے ہوتے ہیں لیکن بہت ایروگنٹ بنے ہوتے ہیں میں نے ایسے لوگ دیکھا ہے جو مسلح پہ بھی بیٹھتے ہیں لیکن خدا کو نہیں پہچانتے وہ اپنی بہوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک بری بات ہے لیکن اس میں اصل قصور جو ہے وہ لڑکی کے والدین کا ہوتا ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو وہ لڑکی کے حقوق کے بارے میں کچھ بنیادی سے سوال نہیں کرتے ہم نے ایک لون کا سوٹ خریدنے کے لیے دکاندار کو کہتے ہیں کہ دس تھان کھول کے دکھاؤ اس کا رنگ اچھا ہے کہ پکتا ہے یہ کمپنی کیا ہے لیکن کسی لڑکے سے شادی کرتے ہوئے جو پہلا رشتہ آتا ہے ہم اسے اچھا سمجھ کے وہیں لڑکی کو بیعہ دیتے ہیں جب تک لڑکی کے آٹھ دس پروپوزل ایک وقت میں نہ ہو تب تک اس کی شادی کا ارادہ نہیں ہوئے آپ کے اس فارمولے پر رہے ہیں تو کسی کی بھی شادی نہیں ہوگی آٹھ دس پروپوزل کس کی ہوتے ہیں شروع میں شاید نہ ہو لیکن پھر لڑکیوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے کہ ان کے آٹھ دس رشتے آئیں یہ جب تک کسی لڑکی میں خوبیاں نہیں ہوتی خوبیوں سے مراد میری خوبصورتی کی بات نہیں ہے خوبصورتی ہوتی ہے تو وہ تو رشتہ ایک آدھ جو اس کی وجہ سے آتا ہے تو ہم کر دیتے ہیں جب تک بہت ساری خوبیاں نہ ہو بطور انسان کے ایک لڑکی میں جب تک وہ پرابلم سالونگ کو نہ سمجھتی ہو جب تک اپنے جذبات اور موڈ اور مزاج پہ وہ کابو نہ رکھ سکتی ہو جب تک کہ وہ تعلقات کے فن میں ماہر نہ ہو دیکھیں اپنے ماں واپ سے تعلقات رکھنا بعض اوقات نوجوانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے تو اپنے سسرال والوں یعنی خامد کے ماں واپ کے ساتھ تعلقات رکھنا تو اور بھی مشکل ہوگا کیونکہ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کو اپنی بڑی قیمتی پوزیشن سمجھتی ہے اور جو لڑکی آتی ہے تو انکونشسلی ماں کو اچھا نہیں لگتا انکونشسلی اس کو سمجھ نہیں آتا لیکن انکونشسلی اس کو برا لگتا ہے کہ یہ کون عورت ہے جو میرے بیٹے کی توجہ کھا رہی ہے یہ ایک اور میل بھی ہے میرے پاس اس سے پہلے کالر بھی انہیں شامل کریں گے اور بریک لیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حالی آپ کا ٹھیک تھاگ جی میرا فرس ٹیم آج کال لگی ہے میں ہمیشہ سے دیکھتی آ رہی ہوں آپ کا پروگرام اچھا چلے بہت شکریہ ہے اور دکٹر صاحب سے ملنے کی بہت خائص تھی ان کا میں نے نمبر نوٹ کیا تھا لیکن اتنے ہائی چارجز ہیں کہ عام بندہ ان سے مشورہ بھی نہیں لے سکتا وہاں جاگر اس کے مالک ہیں یہاں پر لیکن وہ آپ کے لئے فری آف چارجز سارے نسخے اور سارے فارمولر مشورے جو دے رہے ہیں بتائیے کیا پوچھنا ہے میں نے یہ کہنا تھا کہ میرے ایک ہی بیٹا ہے ماشاءاللہ اس کی آٹھ سال تقریباً عمر ہے آٹھ ساڑے آٹھ سال شادی کے کافی عرصے بعد ہوا اب اس میں یہ کہ میرے گھر کا محول بہت زیادہ ابنورمل ہے کہ والد جو ہیں وہ اس کو غلط اور صحیح دونوں میں بہت زیادہ پیمپر رکھتے ہیں اور پروڈیکٹ کرتے ہیں اسے ساتھ مل کے غلط بیانی کرنا کہ ماں شاید زیادہ سختی کرتی ہے اور بیٹا جو ہے اب اس کا یہ چینج آنا شروع ہو گیا پہلے مجھے کچھ ڈرتا تھا اب وہ آگے سے شاؤٹ کرنا پھر چڑھانا بیٹھ کے اور یعنی اس قسم کی حرکت ہیں کہ میں دو دفعہ گھر بھی چھوڑ چکی ہوں کیونکہ والد جو ہیں وہ بیچ میں آجاتے ہیں ہماری آپس میں بیٹا ہاشا شروع ہو جاتی ہے بات وہ صحیح انڈرسینڈ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے اس کی سائٹ سے پروڈیکشن دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ بات ان کو بھی پتہ ہے کہ غلط ہے بچے کی جو گریڈ ہیں ان میں بھی گریجولی فرق پڑتا جا رہا ہے پہلے وہ اے پلس میں آرہا تھا آپ کے اور آپ کے میعہ کی آپس میں کتنی بنتی ہے بچے کو چھوڑ دیں ایسے آپ اس میں کتنی بنتی ہے ابھی تک تو یعنی مکمل جس کو کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چل رہی ہوں نہیں ہے چلنا والنا چھوڑ دیں بنتی ہے کہ نہیں بنتی بندے کو پتہ ہوتا ہے اپنے ریلیشنشپ کا یا میری اس بندے کے ساتھ بنتی ہے بس اور نہیں بنتی وہ بنتی ہے یا نہیں بنتی لڑائی کتنی ہوتی ہے بیٹے کے سامنے آپ دونوں کی بیٹے کی وجہ سے ہر وقت تقریبا ہماری نوبجوم کراتی بیٹا تو بہانہ مل گیا نا چلے آپ ساتھ رہے ہم آپ کی اس بات کو ڈاکٹر صداقت نے پوری اپ کی بات بڑے غور سے سنی اور اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک بریک کے بعد خوش آمدید اور سبح بخیر میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر صداقت ہم بات کر رہے ہیں ویسے تو آج بائپولر ڈیسورڈر پہ لیکن آپ کے بہت سارے میسیجز میل اور جو بھی آپ لائف کال پہ ہم سے پوچھ رہے ہیں اس کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں پہلے میری کالٹر صداقت نے ان شاہٹ پوچھا تھا کہ میں اب اپنے ہزمنٹ سے رابطہ کروں کچھ پوچھوں کچھ ان سے بات کرنے کی کوشش کروں کہ کیا کر رہے ہیں آپ میں ساتھ دیکھیں وہ خود نہیں کر سکتی دیکھیں میہ بیوی کے درمیان جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ سلجائے گا جو میہ بیوی پہ اثر ڈال سکتا ہے صحیح بچے اپنے ماں باپ پہ اثر نہیں ڈال سکتے تو اس لیے بچوں کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے میہ بیوی پہ جو بھی اثر اثر و رسوخ رکھتا ہے وہ بیچ میں آئے گا یعنی خاندان کے کوئی بزرگ نہیں تو باہر سے کوئی دانشوار کوئی ایسا شخص جو انفلوینشل ہو جیسے کہ خامد کا باس یا بیوی کا اگر کوئی رشتے دار جو کہ سمجھ دار ہو جس کا پیچھے ٹریک ریکارڈ شادیاں بنانے کا ہو کئی لوگوں کا ٹریک ریکارڈ اس سے پلٹ ہوتا ہے جو اپنے بچے کے حوالے سے لڑکے کے حوالے سے بات کر رہے تھے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میہ بیوی کو اپنے ریلیشنشپ ٹھیک بنانے چاہیے ٹھیک ہوتے کبھی نہیں اس میں گلٹ میں نہ جائیں کسی میہ بیوی کا تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے ہماری سوسائیٹی میں یا کسی سوسائیٹی میں دنیا کے بہترین ممالک میں جہاں بہت بڑی ایڈیوکیشنز ملتی ہیں ڈیورس ریٹ سکسٹی پرسنٹ جا رہا ہے تو وہ اچھے تعلقات کی وجہ سے تو ڈیفینیٹلی نہیں اتنا اور باقی جو شادیاں چلتی رہتی ہیں اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے شادی اچھی بنائی جاتی ہے یعنی اس کی حفاظت کی جاتی ہے جب شادی ہوتی ہے تو نومل یہ چیز ہے کہ شادی بہت کڑوی ہو جائے گی کسیلی ہو جائے گی وہ اچھی نہیں رہے گی تو اس سے پہلے پہلے اگر آپ اپنے چیز کو کسی سلیب پہ رکھ دیں کچھن کی اور آپ سوچیں کہ یہ کچھ دنوں میں اور اچھا ہو جائے گا تو پھر یہ غلط فہمی ہے آپ کو پہلے اسے خراب ہونے سے پہلے ریفریجیریٹر میں رکھنی چاہیے لیکن انسان کے پاس تو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ اگر اس کے تعلقات خراب ہو جائیں تو وہ اسے ٹھیک کر سکتا ہے جیسے میں میاں بیوی کو مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ یوٹیوب پہ جو ہمارے تقریباً اب پچاس پروگرام جو اے ٹی وی سے میں نے کی ہے مارننگ وٹ پرہ میں تو اگر یہ پروگرام ترطیب سے دیکھنا شروع کر دیں جیسے شروع سے ہوئے ہیں تو انہیں شاید کبھی کسی سائکولوجسٹ کے پاس یا سیکیٹریس کے پاس جانے کی ضرورتی پیشنا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ آتی ہیں کسی ادارے میں یا کسی جگہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کام کس کوالیٹی کا ہوتا ہے جیسے ویلنگ ویز میں جو کام ہوتا ہے وہ چونکہ بہت انچے درجے کی کوالیٹی کا ہوتا ہے تو وہ سستہ نہیں ہو سکتا سستہ ہوگا تو وہاں راش لگ جائے گا راش ہوگا تو ہم اچھا کام نہیں کر سکیں گے لیکن یہ جو ہم ٹیلیویین پہ کرتے ہیں باتچیت پہ ہماری ہیلپ لائن ہے ہماری ویب سائٹ ہے صحیح اور ہماری فری فیملی کانسلنگ ہے جس میں آپ آکے تو بلکل ٹھیک ہے بڑی ٹاک صاحب یہاں پہ یہ بتائیں آپ اس میں ریلیشنشپ بہتر کریں بچہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے اب ان دونوں کو اور ان دونوں کو سمجھ نہیں آئے گی ایک وقت پہ وہ آئے گا جب اسے پتہ چل رہے گا ماں کے ساتھ کیسے پلے کرنا کیونکہ دونوں جہاں وہ ایک دوسرے کی خار میں بچے کو استعمال کر رہے ہیں دیکھیں اگر تو یہ سو سال پہلے ہوتے اس دنیا میں تو بہت آسان ہوتا کیونکہ اس وقت والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی دنیا کیا ہے آج کے دور میں ہماری دنیا اور ہمارے بچے کی دنیا میں بڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ دنیا ہر پانچ سال بعد ہر دس سال کے بعد دنیا بہت بدل جاتی ہے سو سال پہلے دوسر سال پہلے دادا اور باپ میں اور پوتے میں کوئی زیادہ کلچر کا یا دنیا کا فرق نہیں ہوتا ہاں پتہ ہوتا تھا کیا کر رہا ہے آج ہمارے خیال میں جو دنیا ہے ہم لوگ جو کے پہلے کچھ پچاس سال چالیس سال پہلے کی زندگی گزار چکے ہیں اپنی ٹین ایج میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا آج کل بھی بیسی ہوگی یا تھوڑا فرق ہوگا لیکن یہ تھوڑا فرق نہیں اگر ہم اپنے بچے کی دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بچے سے پہلے ہمیں بات چیت کرنی ہوگی ایسے ٹاپکس پہ جو اس کی دلچسپی کے ٹاپکس لیکن ٹریننگ کے بغیر اسرٹیونیس کے بغیر گزارانی اکثر لوگ مجھے کال بھی کرتے ہیں فون کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں اچھا جلدی سے یہ کوئی ٹپ بتا دیں جب میں انہیں کہتا ہوں کہ اچھا میں آپ کا نمبر اپنے کسی سائکولوجس کو دیتا ہوں وہ آپ سے تفصیل سے بات کریں گے کہتے ہیں نہیں تفصیل سے بات نہیں کر سکتے ہم اپنے گھر والوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے تو ابھی ابھی کچھ فوراں اس کا بتا دیں انہیں کہ بس آپ پہ بروفن کھالیں اور لیٹ جائیں ہم بتا ہوں کہ سعودی ریبیا سے میڈل ایسٹ سے اسٹریلیا سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کالیں آتی ہیں پاکستانی ہوتی ہمارے ذہن مجھے ہے نا کہ ہمیں بس فوراں حل اور اس میں سب سے پہلا میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ یہ جو ہم نے پروگرامز کیے ہیں پچھلے کوئی آٹھ نو مامی یہ آپ اس میں ایک خاتون کو بھی یہی مشورہ آپ دیں گے کہ وہ خیر ضروری طور پر شوہر سے لجنے کے بجائے صرف ابزرب کریں کہ بچہ کیا چاہ رہا ہے وہی بات میں کہوں گا کہ یہ سمجھے کہ بچے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ماں باپ کا ہے یعنی جب ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے اپنے بچے کی کسی حرکت پہ تو وہ بچے کا مسئلہ نہیں ماں باپ کا مسئلہ ہوتا ہے اور ماں باپ کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم تپے ہوتے ہیں اور ایک نظر پڑھتے ہی بچے پہ ہم تنقید شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پہلے سے کوئی تیشدہ وقت ہونا چاہیے جب آپ بچے سے بات کریں خصوصا جب بچہ باہر سے آتا ہے آپ کو دیر سے تو بات آپ صبح ناشتے کے بات کرتے ہیں یا کسی ایسے موقع پہ کرتے ہیں کہ جب وہ بھی ریلیکس ہو اور آپ بھی تھوڑا بھرسکون ہو اور پھر یہ ہے کہ گفتگو میں دیکھ لیں کہ جتنی دیر میں آپ کی بارڈی لینگویج ٹینس ہو رہی ہے یا آپ غصے میں آ رہے ہیں تو اتنی دیر میں آپ گفتگو کو ختم کر دیں وہ آخری دن زندگی کا نہیں ہے پھر اگلے دن آپ بات کر سکتے ہیں بلکہ سیجا یہ ایک میرے پاس ایمیل ہے میں نام نہیں پڑھوں گی ان کا کیونکہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو ان کے لیے یہ کہہ نہیں ہے میں نے ماسٹر کیا بوٹنی میں نئی نہیں میری شادی ہوئی ہے لیکن میاں میرے ساتھ نہیں رہتے ہیں شہر سے باہر رہتے ہیں ویکنڈز پہ آتے ہیں وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ مجھے خوش رکھیں انہوں نے مجھے کہا تھا ایک سال تک آپ میری فیملی کے ساتھ رہیں تین ماہ رہے گئے ہیں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل رہے ہیں اور مجھے بتائیں کہ میں آپ کیا کروں کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہاں بہت زیادہ مسائل ہیں میرا اکیلہ ان کے ساتھ رہنا میاں کے بغیر میرے لئے بہت مشکل ہے اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا اور اگین وہی ٹریکس سسرال ٹریکس کہ جب وہ آتے بھی ہیں ویکنڈ پہ تو ان کے لئے کام کا اتنا لمبا پلندہ بنایا ہوتا ہے کہ ان کے پاس میرے لئے بالکل کوئی وقت نہیں ہوتا اور اگین خواتین کے ایک ٹپیکل لائن ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سٹرانگ ڈیسیزن ہو جائے پریز ہیلپ می دیکھیں یہ ساری باتیں پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ماں اور ساس سرسر میں ایک فرق ہوتا ہے ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جو کمی کمزوری رہ گئی ہوتی ہے یہ ڈپریویشنز ہوتی ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو وہ چیز لازمی ملے جو کھلونے انہوں نے کبھی نہیں کھیلے ہوتے وہ اپنے بچوں کو وہ کھلونے لا کے دیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ساس سرسر کا ایک رشتہ اس طرح کا ہے میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا یہ بات کہے کے لیکن ساس سرسر کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر ان کو پیچھے اپنی ساس سے ساس کو تکلیف پہنچی تھی تو وہ انکانشنسلی اسے جمع کر کے رکھتی ہے اور اگرچہ وہ کہتی ہے کہ میں ایک اچھی ساس بن کے دکھاؤں گی لیکن آخر کار وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے بہو اچھی نہیں ملی تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بیٹی اور بہو میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بیٹی سے بہو بڑھ کے ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ آپ نے بقاعدہ معاعدہ کیا ہوتا ہے یہ ڈاٹر ان لاؤ ہے جو ایک معاعدے کے تحت آپ کی بیٹی بنی ہے جبکہ اپنی بیٹی سے آپ نے کوئی معاعدہ نہیں کیا ہوتا کوئی شرائط تیہ نہیں ہوتی اور لڑکی کے والدین کو بھی چاہیے کہ جب شادی کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے کچھ نہ کچھ بات چیت کھل کے کر لی جائے کہ لڑکی کے حقوق کیا ہوں گے کیونکہ ہمارے دماغوں میں کہانیاں ہیں بہت پرانی کہانیاں ہیں خامت سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں مجھے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے مجھے اگر لڑکی سوٹ کرے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو میں اسے چھوڑ دوں گا اور شادی کے اگلے ہی مہینے یہ لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم میری ساری باتیں نہیں مانو گے تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا یعنی یہ کوئک فکس ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بوس اپنے ملازم کو کہے کہ اگر تم کام ٹھیک نہیں کرو گے تو میں تمہیں فائر کر دوں گا تو یہ جو پاؤں کی جوتی سمجھنے والا معاملہ یہ ابھی چل رہا ہے ہاں فرق صرف یہ ہے کہ پہلے جاہل لوگ ایسی باتیں کیا کرتے تھے اب بہت پڑے لکھیں ابھی کریں کیا یہ جو فیملی ہے مجھے بہت پڑی لکھی لگ رہی ہے لڑکے کے دماغ میں یہ کہانی ہے کہ وہ کر سکتا ہے اور اس کے پاس جوازات ہے جواز دینے والے فیملی میمبر ہیں انسان کو کوئی برا کام کرنے کے لیے دو تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک اس کے ذہن میں کہانی ہو کہ وہ یہ کر سکتا ہے دوسرا دائیں بھائی لوگوں کو جو کہا ہاں کیوں نہیں تم بالکل کر سکتے ہو اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو سیاست چلتی ہے جو ایک زندگی خراب کرنے کے لیے کانسپیریسیز ہوتی ہے راتوں کو دیر دیر تک بیٹھ کے لڑکی کو اپنے خامت سے دور رکھنا اور اس کے بعد راتوں کو دیر دیر تک اس کو لڑکی کو ستانے کے لیے خامت کو کوئیزن کرنا میں نے ایسی ماہیں بھی دیکھی ہیں جو دیکھتی ہیں تو طبیعت خراب کر لیتی ہیں ماہیں تو طبیعت خراب ہوگی ہیں اب ہمیں جلدی سے ہسپیٹل لے کے جاؤ اور میں شاکڈ ہوتی ہوں ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ میں نے اپنی کلوز ابزرویشن میں دیکھا ہے میں نے ایسی خاندان بھی دیکھی ہیں جہاں بیٹھ کے وہ اس بات پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ بہو کی بہت زیادہ بات مان رہا ہے اس کو شاپنگ پہ بھی لے کے جاتا ہے یہ کوئی کام ہے کرنے والے یہ کوئی اس کے کرنے والے کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات بزرگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ان کا کام مدبر ہونا ہے اور تدبر سے کام لینا ہے بہت سے والدین ٹاکسک ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی زندگی میں زہر بول دیتے ہیں اور یہ ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ابھی ان کیا کریں بچاری اگین وہ آپ مشکل سوال کر دیتی کہ کیا کریں کاش میں ان کو کہہ سکتا کہ فلان جینرل سٹور سے جا کے یہ چیز خرید کے لائیں اور کھائیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اصل بات یہ ہے کہ یہ پڑی لکھی خاتون ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے سولہ سال زندگی کے یونیورسٹی تک پہنچنے میں گزارے یہ اگر ایک دو مہینے اپنی ذات پہ زندگی کا کام کر لیں زندگی کیا چیز ہوتی ہے اس کو اگر سمجھ لیں اسرٹیم نیس کو سمجھ لیں انٹرنیٹ پہ جائیں دیکھیں کہ اپنی زندگی کو کیسے بناتے ہیں کونسے منٹل میپس ہیں جو ان کو خراب کر رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی تو یہی تصور ہے وہ جو پرانا شہزادیوں والا تصور تھا کہ جس میں کوئی شہزادہ آئے گا اور یہ ساتھ شرطیں پیش کریں گی اور وہ ساری شرطیں مان کے ان کو لے گے گا نہیں نہیں وہ بیٹھی نہیں ہوتے مجھے تو اس شہزادی پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ ایک ازدہ محل میں قید ہے اور ویٹ کر رہی ہے اپنے ریسکیوئر کا کہ وہ آئے گی تو وہ اس کو مارے گا تو اس کو لے کے جائے گا تو پھر زندگی ہیسی پھرچی گزاری اب کہانیوں میں خوبصورتی یہ ہے کہ وہ شہزادہ آ جاتا ہے اور وہ بچا کے لے جاتا ہے پر یہ جو زندگی ہے اس کا موقع نہیں نہیں ہے یہ اتنی اس طرح کی خوبصورتی اس میں نہیں ہے اس میں آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں خود مارنے پڑتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ نہ کرنا جمعوت تاری رکھنا اپنے مسئلوں میں اس کو کرائسز میں بدل دیتا ہے میں نے کالی کسی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے اپنا مسئلہ ہے یہ اسی طرح شادی بیا کے معاملے میں سرٹیو ہونا سیکھیں اپنے ہزبن کے ساتھ کروشل کانونسیشن کرنا سیکھیں یہ ان سے اپنی بات یہ پورا پروجیکٹ ہے پورا پروجیکٹ ہے جو اپنے سر پہ یہ لیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے میں بتا رہا تھا کہ کل میں نے کسی سے ایسے ہی مسئلے پہ بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کی اب سٹریٹیجی کیا ہے کیا حکمت اعملی ہے آپ کی تو نے کہا کہ ہوفل ہی معاملات بہتر ہو جائیں گے میں نے کہا یہ سٹریٹیجی hope is not a strategy hope اچھی چیز ہے but it is not a strategy میں کل یہی بات کر رہی تھی کہ we don't plan to fail we fail to plan ہمیں پتہ ہی نہیں plan کتنا ضروری ہے یہ جو بیچارگی کی کیفیت لڑکیاں تاری کر لیتی ہیں ہم تو بے بس ہیں ہم تو کچھ کر نہیں سکتے کبھی رونا کبھی بلکنا کبھی خودکشی کی دھمکیاں دینا جن لوگوں کے دل میں ترس ہوتا ہے وہ ایسی حرکتیں اپنی بہو کے ساتھ کرتے ہی نہیں آپ کی خودکشی جو ہے ان کی بلا سے یا آپ کے آنسوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو فرق صرف اس سے پڑتا ہے کہ خودکشی آپ ان کے گھر میں نہ کریں آپ کہیں دفان ہو جائیں اور پھر خودکشی کریں اور بہت ویل میننگ بہت پڑے لکھے لوگ جو ہے اخلاقی طور پر اتنے گرے ہوتے ہیں کہ آپ کو شرماتے ہیں آپ کو کرنا یہ پڑے گا می ڈیئر کہ آپ ہمارے جو پرگرامز ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بکس ایسی ایویلیبل بہت ساری سیل فیلپ کی ان کو سٹیڈی کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے اپنی شخصیت میں اتنی طاقت اور اتنا توازن لے کے آنا ہے کہ آپ ان مشکل حالات میں بھی اپنے معاملات کو سمجھوتا کرنا اور دوسرے کے ساتھ اس کے اوپر نگوشیئٹ کرنا جان سکیں ہم کانٹینیو کر رہے ہیں ایک بریک اور پھر آ رہے ہیں اب واپس خوش آمدید اور سبح بخیر میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر صداقت آج ہماری گفتگو ہمارے بہت سار ایسے مسائل جو ہمیں زندگی میں سان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے جو راکس اپ کتنے مسئلے چل رہے ہیں ہر جگہ اور ابھی ایک کال ڈراب ہوئی ہے ریحانہ کی ریحانہ آئی ویش میں سن سکتی لیکن بات ہی تھی میرے بیوی کا جھگڑا ہے کوئی آپس میں میں ایک یہاں ٹپ دینا چاہوں گا لڑکی کو دو لڑکی کے والدین کو خصوصا کہ جب شادی کرتے ہیں تو لڑکے والے تقریبا دو سو لوگوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں جس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پہلے ہم نے آپ سے رشتہ مانگا اب ہم لڑکی کو لینے آ رہے ہیں تو یہ دو سو لوگوں کا اثر و رسوخ ہم آپ پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دیں ہم اس کی حفاظت کریں گے اس کو اچھے طریقے سے رکھیں گے یہ جو مطا آپ ہمیں دے رہے ہیں ہم اسے نکھار کے ساتھ رکھیں گے تو اس وقت جب جو لڑکے والوں کے ساتھ آتے ہیں تو لڑکی والوں کو چاہیے کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو سپارٹ کر لیں اور لسٹ بنا لیں ان سے جو شادی کی رسموں میں آ رہے ہوتے ہیں تقریبات میں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی آٹھ دس لوگ آپ سپارٹ کر لیں جو لڑکے والوں پہ اثر و رسوخ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی جن کا انفلونس نظر آتا ہے مدد جن کے سامنے لڑکے والے جھکے جو کہ جیسے اس میں ایک میں جانتی ہوں ایک بڑا افیکٹیو ہوتا ہے وہ ہے اگر ان کی اپنی لڑکی ہے ان کا دماد سسرال اگر ہے نا اگر اس کی نند ہے اور نند کی شادی ہوئی ہے ان کا ہزبن اور ان کا آگے سسرال اگر آپ ان کے ساتھ کانٹریکٹ اچھے رکھیں اور ان کو یہ پتا ہو کہ جی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کیا تو وہ اس بارے میں اپنے رشتوں میں بڑے الیٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے دماد کو نہ پتا چلے کہ ہم کچھ ایسا کرتے ہیں شادی سے پہلے جو اپنے اپنے ان لاؤز ہیں ان کے جو سمدھی ہے جو ان کے بہن بھائیوں کے سسرال والے ہیں ان سے ملنا ضروری ہے شادی کے موقع پہ ان لوگوں سے راہ و رسم بنانا شادی کے بعد ان لوگوں سے ملنا پھر کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے شادی میں اپنا روپ دکھانے کے لیے کہ یہ بہت بڑا آدمی یہ دانشور یہ سلیبریٹی یہ وزیر یہ بھی ہماری شادی میں شرکت کرنے آیا ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ شادی میں جن کو سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے خاص طور پر جن کے ساتھ وہ گروپ فوٹوز اترتی ہیں تو ان کے ساتھ راہ و رسم رکھنا چاہیے اور جب لوگ شادیوں میں شرکت کرتے ہیں تو انہیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ محض کھانا کھانے یا ایک تقریب میں خوشی منانے نہیں جارے بلکہ وہ ایک لڑکی کی ذمہ داری کا کچھ حساب نکندوں پر اٹھا کے لائے اور جو شادی میں شرکت کرتے ہیں شرکت کرنے سے پہلے انہیں گھور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کی شادی میں وہ شرکت کر رہے ہیں کیا کل کو وہ لڑکی کو تنگ تو نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ لڑکی کو تنگ کریں تو وہ بیچ میں آئیں ورنہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا کراؤڈ کرتا کرنے کی بلکل اچھا جی ہمارے پاس کالر بھی ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام آپ سے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی جی کیجئے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ایم سٹوڈنٹ آف بری میڈیکل ٹھیک ہے تو اچھا سی میں نے کر لیا کافی اچھے مارکت لیا تو بیسٹ ڈی بیٹر بھی ہوں لیکن سر رات کو یہ ہوتا ہے میرے ساتھ کہ نا رات کو نا اگر انکانشنس ہوتی ہوں میں ایسا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اگر میں کروٹ بھی بدلتی ہوں تو تب بھی میری آنکھ کھل جاتی ہے کتنی تینشن ہے آپ کو ڈاکٹر بننے کی جی ڈاکٹر بننے کی کتنی تینشن ہے تینشن تو سہی سہی بتا کتنا سر پہ سوار ہے آپ کے ہائے ڈاکٹر نہ بنی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا انشاءاللہ وہ تو میں نے بننا ہی ہے وہ بننا ہی بننا نا اور کیا کیا انگزائیٹیز پالی ہوئی ہیں اور بھی کوئی فکر غم کوئی جان کو لاحق ہیں بلکل بھی نہیں ہے ایسا کوئی کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے سہی اور کیا دوسرا مسئلہ کیا بتا رہی تھی آپ میں یہ بتا رہی تھی کہ دل کی دھرکن بلکل تیز ہو جاتی ہے بعض اوقات اور تھوڑے سا بندر تھوڑے سا کاپنے لگ جاتا ہے جب کوئی ٹینشن یا غصہ آنے لگتا ہے میرے ساتھ یہ اور بات نہیں کر پاتی حالانکہ میں بہت بیس ڈی بیٹر ہوں اور مجھے کافی اچھے پرائز بھی مل چکے ہیں لیکن آپ سے اپنی اینگر منیجمنٹ نہیں ہوتی کانفیڈنس ہونا ایک اور چیز ہے اینگر منیجمنٹ ہونا ایک اور چیز ہے اب تو دکسر مجھے مجھے بدا چل گیا آپ ساتھ نے یہی وہ زبردست دماغ ہے جن کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے جتنا وہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ میڈیکل کالج میں چلی جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساڑھے نو سو یا پونے دس سو نمبر آ چکے ہیں پری میڈیکل میں وہ پاس کر چکی ہیں میڈیکل کالج میں جا چکی ہیں انٹری ٹیسٹ بھی وہ اپنا پاس کریں گی تو ایسے لوگ جو آج کل میڈیکل کالج میں چلے جاتے ہیں یہ بہت ایکسٹرا ذہین اور منتی بھی ہوتے ہیں ہارڈ ورکر بھی ہوتے ہیں ان کے اندر وہ سٹریس لیولز بھی بہت اونچے آرہے ہوتے ہیں نیند کے بارے میں وہ بتا رہی ہیں کہ ان کی اتنی کچھی نیند ہے کہ ایک مکھی مچھر بھی قریب سے گزر جائے تو ان کی نیند کھل جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو اپنی نیند کے لیے ایک عجیب و غریب ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو خموشی کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو تھوڑے بہت شور کی ضرورت ہوتی ہے وہ کھڑکیاں بند کر کے پردے آگے نہ کریں رات سونے سے پہلے پردوں کو پیچھے کر کے کھڑکی کھول دیں اگر موسم اجازت دیتا ہو یا اگر سونے سے پہلے کچھ شور موجود ہو تو وہ اس کو ہٹائیں نہ شور میں تھوڑے بہت شور میں تھوڑے بہت ڈسٹربنس میں سونے کی عادت ڈالیں چائے کافی کا استعمال شام پانچ بجے کے بعد چائے کافی بلکل نہیں پینی چاہیے یہ پانچ بجے کے بعد کا ڈرنک ہے ہی نہیں یہ ماننگ ڈرنک ہے اور دن میں ایک دو کپ سے زیادہ چاہیے نہیں پینی چاہیے جتنا آسانی سے پڑھا جائے اتنا پڑھنا چاہیے لیکن والدین خود پشت کرتے کہتے ہیں بیٹا ایک دفعہ تم میڈیکل کالج میں چلیں جب پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے جب میڈیکل کالج میں جاتا ہے تو انیٹمی فیزیولوجی کے ٹیچر آتے ہیں ڈانٹ ڈپڑ کرتے ہیں ایک کوئی آٹھ نو کلو کی کتاب ہے گریز انیٹمی وہ اٹھائے اٹھائے کمزور لڑکیاں پھر رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ والدین کے پاس جا کے تھوڑا روتی ہیں یا لڑکیوں ہوتا روتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایک دفعہ تم یہ پہلے دو سال میڈیکل کالج کے گزار لو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے جہاں ہوتا کچھ بھی نہیں پھر کلینیکل سائٹ پہ آ جاتے ہیں جہاں ڈانٹ ڈپڑ اور بھی تھے زوجہ بلکہ بیزتی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ والدین کے پاس جا کے روتی ہے والدین کہتا ہے ایک دفعہ تم ڈاکٹر بن جاؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے ڈاکٹر بننے کے بعد ایک آرنریری ہاؤس جاؤں ملتا ہے میں نے بالکل میں نے ایک اور بھی مجھے اس میں جو میرا اپنے ذاتی ایکسپیئرنس پر یہ جب بھی کوئی چیز ہم نے اپنے آساب کے اوپر تاریخ کی ہوئے بھلے وہ کامیابی کا شوق ہو جنون ہو لگن ہو اگر وہ لانگر ٹائم پیریڈ پہ ہو تو پھر اس سے ہمیں اس طرح کے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں انکانشنسلی ہم اس پر ایک فیر کا شکار ہونے ہیں ایک سترہ اتھارہ سال کی ایڈوکیشن حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لائف ایڈوکیشن حاصل کرنا لائف سٹریٹیجی سیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ معاشرتی علوم ایک سبجک ہوتا تھا اب پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مطالعہ پاکستان ہو گیا اب وہ اچھا اس کا نام مطالعہ پاکستان ایکچولی وہ مطالعہ انسان ہونا چاہیے جو چھٹی ساتویں جماعت کے بعد تھوڑی تھوڑی باتیں اور پھر میٹرک یا ایف ایسی میں جاتے جاتے ٹین ایج میں جب داخل ہو تو کیسے زندگی کا ساتھی چنتے ہیں اپنے اندر وہ کیا خوبیاں پیدا کرتے ہیں خصوصا جو لڑکی روٹی بھی خود کما کے نہیں کھا سکتی روٹی کے لیے بھی جو پریشان ہے تو اس لڑکی کا کیا مستقبل ہوگا وہ کیسے نیگوشیئٹ کرے گی لائف ایونٹس کو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے بھی انسان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے اور کوئی مارکہ یا کوئی اچھا کام نہ کرے وہ اپنی زندگی کو نہ بنائے سب سے پہلا مارکہ ہے کہ اپنی زندگی کو بنائے تحمل حاصل کرے انگر سے بجے سٹریس سے بجے بلکل صحیح تینکیس سو مچ ڈاکس سب آپ ساتھ رہے پیچھے کوئی چار دنوں سے مجھے یہ میسیج آ رہا ہے سنہ کیسی ہو تو پتہ نہیں کس کو میسیج وہ کرتے ہیں اس نمبر کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کس کو یہ میسیج نہیں آگے آج کوئی نا ہاں جی لیکن آج مجھے اس سے لگ رہا ہے مجھے آپ خوش رہنے کی ٹپس بتائیں تو اگر یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو پہلے تو آپ یہ کلیئر کر لیں انیویی تینکیس سو مچ ڈاکس سب